بسم اللہ الرحمن الرحیم سیل ومن اینڈ چولڈرن پروٹیکشن سیل کی انچارج اور ڈی ایس پی ہمارے ساتھ موجود تھی مسلوبنا ٹوانا صاحبہ تو ان سے ہم نے جو باتچیت کی آپ نے دیکھا ہوگا اور مزید ہم نے اس اپیسوڈ میں بھی ان سے انہی کی باتچیت کو آگے بڑھایا ہے اور ان سے ہم بات کریں گے جو اس وقت موجودہ ان کی جو ڈیوٹیز ہیں جو وہ اس وقت خدمات انجرام دے رہی ہیں جو ومن اینڈ چولڈرن پروٹیکشن کے حوالے سے تو ہم اس سے اس حوالے سے دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ کہاں پر جانا ہے کیا کرنا ہے اسپیشلی آج بھی جبکہ کہا جاتا ہے کہ اکیسویں صدی ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اس کے باوجود بھی بہت سی چیزوں سے ہمیں علم نہیں ہوتا ہے اور خاص کر کے بات کی جائے خواتین کو تو پھر بھی ابھی بہت سی خواتین ہیں جن کو اپنے حقوق کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے تو آئیے ویلکم کرتے ہیں میسیس لبنا کو اسلام علیکم مہم کیا حال ہے مہم میں جیسے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے سارا بتایا اپنا پورا جو ہے ہمیں بہت ساری چیزوں سے آگاہی دی فائیے میں جو آپ نے ساری سرویسز وغیرہ دیں تو اس حوالے سے آپ نے پوری ڈیٹیل بتائی اور پھر جو ہے آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے جو فرسٹ ایسے چو رہ جگی ہے تو وہاں بھی آپ نے اپنی خدمات انجام دی تو اچھا اب یہ بتائیں جو ابھی آپ کی موجودہ جو آپ کام کر رہی ہیں جو آپ کی جو ڈیوڈیز ہیں وہ ہیں وومن اور چلڑن پروڈیکشن سیل کی تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پورا سیل ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور جو ہے لوگ کس طریقے سے جو اسپیشلی خواتین ہیں وہ کس طریقے سے رسائی کر سکتی ہیں جی نادیا شکریہ آپ کے ساتھ پچھلی ملاقات اچھی رہی اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو میں انچارج ہوں وومن اور چلڑن پروڈیکشن سیل کراچی رینج کی یہ زینب مرڈر کیس ہوا تھا اس کے بعد سے اس کو زیادہ پولیس نے ٹیک اپ کیا کہ کوئی ایسا کیا جائے کہ فوری طور پر لوگوں کو انصاف مل جائیں اور خاص طور پر عورتوں اور بچوں کے معاملات میں بلکل بھی ڈیلے نہ کیا جائیں اسی سلسلے میں جو ہے یہ وومن اور چلڑن پروڈیکشن سیل بنے یہ پورے سندھ میں چل رہے ہیں سندھ پولیس میں پورے میں ہیں اور میں کراچی میں اس کو دیکھ رہی ہوں اس کا ہیڈ آفیس جو ہمارا سمجھیں کہ یہ سی پیو ہے سنڈرل پولیس آفیس جہاں آئی جی صاحب بیٹھتے ہیں آئی جی صاحب اس کے ہیڈ ہیں اس کے بعد کراچی پولیس آفیس آجاتا ہے جہاں پہ ایڈیشنل آئی جی جاوید آلم اوڈو صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اور انہی کی سپرویجن میں یہ آگے چل رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے تین ڈیویجن ہیں جہاں ہمارے ڈی آئی جیز بیٹھتے ہیں ایک ایک آفیس ہمارا وومن پروڈیکشن سیل کا جس کو ہم ڈبلو سی پی سی کہتے ہیں وہ ہر ڈی آئی جی آفیس میں ایک ایک ہے اس کے بعد پھر ہر ڈیسٹرک میں ایک ہے ہمارے ساتھ ڈیسٹرک ہیں اس میں ہر ڈیسٹرک آفیس میں ایس اس پی کے ساتھ ایک آفیس ہے اس کا خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو فوری انصاف یہاں سے فوری ایکشن ہو جاتا ہے اس پر کوئی بھی کمپلیننٹ آئے اور تمام سٹاپ جو ہے وہ لیڈیز پر مشتمل ہے لیڈیز اس کی انچارج ہیں جو کہ ای ایس آئی سے لے کے انسپیکٹر تک کے رنگ کی ہیں اور بڑی اچھی کالیفائیڈ ہیں ایکسپیرینس لیڈیز ہیں ان کی مدد کے لیے پھر باقی سٹاپ ہے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کمپلین آتی ہے تو اس کو فوری طور پر دیکھ کر اگر تو اس میں کوئی انکوائری کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اس کو انکوائری کر دیتے ہیں اس پر لیکن اگر کوئی آپس میں میوچل انڈرسٹیننگ سے ان کا کوئی پرابلم سالو ہو جاتا ہے جیسے فیملی ڈسپیوٹ ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں دونوں پارٹیز کو آمنے سامنے بٹھا کہ ان کے جو گریوینسیز ہیں ایک دوسرے کے خلاف اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں ان کو موقع دے دیتے ہیں میاں بیوی کے اگر ایشیوز ہیں تو ان کو ہم وہاں پر بٹھا دیتے ہیں کہ بغیر کسی دباؤ کے وہ آپس میں اپنا مسئلہ حل کر لیں اور جب وہ آپس میں اگری ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس میٹر کو اپنے پاس سے کلوز کر دیتے ہیں اور وہ راضی خوشی اپنے گھر چلے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا میٹر آتا ہے جس کے اندر انجریز ہوئی ہوں زخمی ہو گئے ہوں تو پھر اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر ریکمینڈ کرتے ہیں ہمارے پاس کمپلین کرنے کا جو طریقہ ہے بہت سے لوگوں کو ابھی اس کی اویرنس نہیں ہے کمپلین جو ہے وہ ہمارے پاس دو تین طریقوں سے ہوتی ہے ایک تو ہوتی ہے فیزیکلی جیسے اگر کسی کا بھی کوئی میٹر ہے وہ اپنے ایریا کا جو بھی ڈبلو سی پی سی بنتا ہے وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کے رائٹنگ میں ایک کمپلین دیں گے اپنا شناختی کارڈ لگائیں کے ساتھ اپنے پورے پرٹیکولرز لکھ دیں گے اپنا نام اپنا پیرنٹیج اپنا گھر کا ایڈریس اور کانٹیکٹ نمبر جہاں ان سے رابطہ کیا جا سکے دوسرا یہ کہ آن لائن کمپلین بھی ہو سکتی ہے ہماری ویب سائٹ پہ جب جائیں گے اور اس میں کمپلین کا آپشن آئے گا تو اس میں اپنی وہ کمپلین لکھ کر اور سبمٹ کر دیں تو وہ ہمارے پاس پہنچ جائے گی اس میں پھر ہمارا جو سی پیو اے وہاں سے دیکھی جاتی ہے کہ یہ کمپلین کہاں سے ریلیٹڈ ہے اس کو ڈائریکٹ وہاں بھیج دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ جو اگر بلکل امرجنسی میں جو کام کرنا ہے جیسے اگر کوئی اس کو ہم ریڈ زون کہتے ہیں ریڈ الیٹ کہتے ہیں اگر جیسے کسی کو کوئی تھریڈ ہے کسی بھی ایک شخص نے کسی عورت کو یا بچے کو یا اس طرح کہا کہ جی میں اس کے اوپر تحضاب ڈال دوں گا یا اس کو مرڈر کی دھمکی کوئی دیتا ہے تو وہ ہمارا جو ہے نا ریڈ الیٹ میں آ جاتا ہے اس کے اوپر فوری طور پہ ہم کروائی کرتے ہیں اور ہماری جو ان چارجز ہیں وہ اپنے کنسرن تھانے سے رابطہ کرتی ہیں ایسے چو سے بات کرتی ہیں ان کا سٹاف لیتی ہیں اور اگر فیزیکلی وہاں جانا پڑے تو فوری طور پہ جاتے ہیں اور اگر کمپلیننٹ خود آنا چاہے ہمارے پاس تو وہ آ سکتے ہیں تو یہ ہمارے آن لائن ہو گئی ہے ایک فیزیکل ہو گیا ایک ووٹسپ کے تھرو کر سکتے ہیں یہ ہمارے کمپلیننٹ سے جس پہ ہم فوری طور پہ جواب دیتے ہیں اچھا جیسے خواتین کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو کیوں نہیں کیا وجوہات ہیں اکثر جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں جو آپ کے جو اس میں ڈومین میں آتا ہے میں ناظرین کو بتاتی چلوں کہ اسے ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے اب ڈومیسٹک وائلنس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے ڈوری کے ایشو یعنی جہیز جہیز وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پرابلم کرتے ہیں اور جنڈر بیس وائلنس ہوتا ہے چھے یہ میں پوچھوں گی جنڈر بیس وائلنس کیا ہوتا ہے اور فورسنگ فور فرینڈشپ یعنی جو ہے دوستی کے لیے کوئی بھی جو ہے کوئی بھی آدمی کسی بھی لڑکی کو دوستی کے لیے انسسٹ کرے اور پھر حرسمنٹ یہ حرسمنٹ کیسز بھی بہت ہوتے ہیں اور سپیشلی نازوین جو ورگ پلیس پہ یہ کام جو ہوتا ہے جہاں پر زیرمکز گیدرنگ ہوتی ہے خواتین بھی کام کرتے ہیں جنڈ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتے ہیں اور باقی یہ ہے مینٹیننس آف چیلرن اور سائیبر کرائیم اگنس وومن ان چیلرن فیملی دسپیوٹس اور سیکچول حرسمنٹ ہوا گئی اس میں ارلی ماریجز بھی ہے اس میں اور بلیک میلنگ کے کیسز ہو گئے اور کسٹڈی کے کیسز بھی اس میں ڈیل ہوتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو سائدہ نازوینگ بتا دیا ہے اب اس میں ہم ان سے ڈیٹیل میں پوچھیں گے کہ باقی چیزیں مجھے سمجھ آگئی یہاں پر یہ ہے جیسے کہ جنڈر بیس وائلنس اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیں اور یہاں پر لکھا منٹین آف چیلرنز ان دو چیزوں کے حوالے سے آپ بتائیں دیکھیں جو آپ نے تفصیل بتائی یہ ساری ہماری ڈومین جس کی اوپر ہم ایکشن لے سکتے ہیں اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کوٹ آرڈرز کے بعد ہم امپلیمنٹ کراتے ہیں جو میٹرز کوٹ میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کا جب ڈیسیزن ہو جاتا ہے اور کوٹ آرڈر کر دیتی ہے تو ہم اس کی امپلیمنٹ کرواتے ہیں جس کے اندر یہ ڈاوری ہو گیا مینٹیننس آف چلڈرن ہو گیا طلاق کے معاملات ہو گئے حق مہر ہے جہیز ہے یا بعض پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر غصے میں ماں کو نکال دیا بچہ اس کا چھین لیا اپنے پاس رکھ لیا تو اب دود پیتہ بچہ ہے وہ ماں کے بغیر تو نہیں رہ سکے گا تو وہ پھر ہم ہم اس کی فوری طور پہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں ہماری جو ان چارجز ہیں وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یا خود اکیلے وہ چلی جاتی ہیں وہاں پہ یا ان کو بلا لیتے ہیں اور وہ پورا کمپلیٹ کرواتے ہیں اس کے آرڈرز کی کمپلائنس کرواتے ہیں ٹھیک ہے جنڈر بیس کی اوپر جو ہے یہ آج کل بہت زیادہ کام ہوا ہوئے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں بہت سارے ایشوز ہیں تو اس کے اوپر پہلے تو شاید اگنور ہو جاتے تھے کہ ان کی کوئی نہیں سنتا تھا لیکن اب باقاعدہ جب ان کے حق میں قانون بھی بن گیا اور اگر ان کیاں بھی ایسے ہوتا ہے ان کے مرڈر ہو جاتے ہیں ان کیاں بھی حراسمنٹ کے بھی معاملات ہیں پبلکلی کوئی اگر انہیں حراسمنٹ کر رہے یا وہ کسی کو کر رہے تو یہ سارے میٹرز جو ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں اور وہی ہمارا پروسیجر ایک ہی ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرنے کا یا انکوائری کرنے کا کہ اس میں ہم بلاتے ہیں اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور اس مسئلے کا جو بھی حل نکلتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اگر ایف آئی آر کی پوزیشن بنتی ہے تو پھر ہم تھانے میں ریفر کر دیتے ہیں وہاں سے ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور پھر آگے انویسٹیگیشن میں میٹر چلا جاتے ہیں تھوڑا سا یہ بتاؤں دومیسٹرک وائلنس کے یا فیملی ڈسپیوٹ میں اگر جیسے کسی گھر کے اندر بیسک لوگوں کو ہمارے آویرنس نہیں دیکھیں اور ساتھ ساتھ آگے ہوتا جا رہے حالات جیسے جیسے چینج ہو رہے ہیں اور کرائم جس طرح سے بڑھ رہا ہے یا اس میں کرائم میں نئی چیزیں آ رہی ہیں تو اسی حساب سے جو ہے لاؤ ہے وہ اس میں بھی امنٹمنٹس ہو رہی ہیں آویرنس نہیں ہے صرف لوگوں کو کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے اگر جیسے فیملی میں جھگڑا ہو گیا ہے آپس میں آپس میں بہن بھائیوں میں بھی ایون ہو گیا ہے ایک گھر کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے یا کہیں ڈاکو آ گئے ہیں یا کوئی ایسی سیچویشن آ گئی ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں تو اس میں پریشان ہونے کے بجائے آپ ون فائف پہ کال کر دیں ون فائف اب ہر تھانے کے ساتھ ایک جو موبائل ہے اس کو سپیر کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی کال آئے گی تھانے میں یا ون فائف پہ تو اسی وقت جو ہے ایریے کے حساب سے موبائل جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جائے گی موبائل میں جو آفیسر ہوگا وہ جا کے وہاں پر پوچھے گا جی کیا میٹر ہے اور اس میٹر کو اگر تو وہیں پہ سالو ہو سکتا ہے تو کر دے گا ورنہ وہ ان کو تھانے میں لے آئیں گے پھر تھانے میں ایس پر لاؤ جو بھی بنے گی کاروائی وہ اس حساب سے ہو جائے گی ان کی تو کبھی بھی ایسی سیچویشن ہو جائے گھر میں ڈاکو کود جائیں کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی زخمی ہو جائے بری طرح سے آپس کے لڑائی جھگڑے میں بات نہیں اگر ہینڈل ہو رہی آپس میں تو ون فائف کال کر کے آپ بلا سکتے ہیں اور اس کا کوئی اکرسپونس ہے یہ تو ہو گیا اس سے متعلق یہ واقعی ناظرین ایورنیس کی تھوڑی سی کمی ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے اتنا ڈیٹیل میں کہ یہاں پر قانون میں یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں اور یہ سن پولس کی بڑی زبردست قسم کی کاوش ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس میں یہ سارا کچھ انہوں نے کور کیا ہوا ہے اور ناظرین اسی کے ساتھ میں ایک بریک لوں گی اور بریک کے بعد مزید بات چیتہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں موسیقی موسیقی بیلکم بیک ناظرین اور اس وقت ہم دریک سے واپس آگے ہیں اور ہماری مہمان ہماری مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی لبنا تیوانا سائبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کرے ہیں ومن اور چلڑن پروٹیکشن یونٹ کی جو یہ انچارج ہیں بیسکلی ان سے اسی حالے سے ڈسکس کرے ہیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام میں شہور دیا جائے آویرنیس دی جائے کہ کس طریقے سے یہاں پر کانون میں یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک چوڑی ڈیکیتی کے معاملات نہ ہو مردر کے معاملات نہ ہو پولس کو اس کے علاوہ ہم انوال نہیں کر سکتے لیکن ایسا نہیں ہے جانسا کہ انہوں نے پتایا کہ یہ سارے معاملات بھی جو جو مجھتے ہیں مجھتے ہیں جو جو مجھتے ہیں مجھتے ہیں کوئی بھی اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں تو اس میں پولس سے مدد طلب کر سکتے ہیں اچھا لمنہ یہ ایسیڈ اٹیک کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے ریڈ زون میں یہ چیزیں آتی ہیں تو بہت کیسز آج کل ہوتے ہیں تو ان کے جو جتنے بھی جو وکٹمز ہوتی ہیں ان کے جو کون سی بیسیکلی کیا وجہ ہوتی ہے یہ جو اس طرح کے جو ایسیڈ اٹیک کے کیسز ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو ایک میجر وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کیوں ایسا کیا جاتا ہے دیکھیں پہلے تو بہت سال پہلے تو بہت زیادہ لیمیٹیشنز تھی ٹھیک ہے لڑکیاں بھی گھر سے کم نکلتی تھی اب وہ نہیں ہے اب کوئی جوب کی وجہ سے گھر سے نکل رہی ہیں کوئی پڑھائی کی وجہ سے نکل رہی ہیں پھر پہلے میڈیا جو تھا وہ اتنا ایکٹیو نہیں تھا صرف ایک فون لائن فون ہوتا تھا لینڈ لائن فون کسی کی کال آگئی تو اسی کی اوپر آگئی اب تو ہر ہاتھ کے اندر ایک فون ہے ایک سینما ہے ایک ایکٹیوٹی ہے ٹھیک ہے تو جب حالات چینج ہوئے ہیں تو کرائم میں بھی اضافہ ہو گیا ان طرح سے پھر پہلے یہ جو پیار محبت کے معاملات ہیں وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے بہت لوگ چھپ کے ماں باپ سے ڈر ڈر کے کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تھا کہ کسی لڑکے اور لڑکی میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی پیرنٹس نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ جہاں پیرنٹس نے چاہا وہاں شادی ہو گئی اب کہہ کہ اب اس طرح کا نہیں ہے اب تو بہت چھوٹی ایج کی لڑکیاں جو ہیں پندرہ سولہ سال کی لڑکیاں وہ بھی اب اپنے فیصلے خود کر رہی ہیں اور اس کی ریزنز جو ہیں وہ آپ کو سبی کو پتا ہیں جو تیزاب کے یا ایسٹس کے جو معاملات آپ پوچھ رہی ہیں یا بالکل جو ایکسٹریم پہ چلا جائے کوئی ناراضگی یا دشمنی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب اگر لڑکی اور لڑکے کی دوستی ہے یا میہ بیوی کا کوئی معاملہ ہے اور وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہا تو وہ اس میں کیا ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے تھریڈ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے عمومن کیا کرتے ہیں کہ جو پھر جنٹس ہیں وہ ان کو تھریڈ دیتے ہیں لیڈیز کو چاہے وہ اس کی بیوی ہو ساب کا بیوی ہو اس کی کوئی گرل فرینڈ ہو ٹھیک ہے یہ محلے میں ہے اس سے نہیں کنٹرول ہو رہی تو وہ اس کے پیچھے لگ گیا کہ چلو میں اس کو اگر میرے پاس نہیں آ رہی تو میں اسے کسی لائک بھی نہ چھوڑوں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ اس طرح کے تھریڈز آتے ہیں کہ وہ تیزاب ڈالنے کی ایسٹس پھیکنے کی وہ کوئی تھریڈ کرتے ہیں اس میں تو ایسے میں ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں جس میں ہم فورا ایکشن بھی لیتے ہیں اور بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صرف پولیس کو جلدی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جھوٹی بھی کمپلین کر دیتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جیسے کوئی تھریڈ ملا ہے لیکن اس کو جس کو تھریڈ ملا ہے اسے بھی اتنا تو پتا ہوگا کہ جس نے تھریڈ دیا وہ اس لائک ہے بھی کہ نہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے باوجود جو ہیں وہ ہمیں فون کر دیں گے یا کمپلین ڈال دیں گے فورا ہم کاروائی تو اسی وقت کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں تھی یہ صرف انہوں نے جلدی پولیس کو اپنی طرف بلانے کے لیے یا اس بندے کو تھوڑا سا کرنے کے لیے کرنے کے لیے یہ پولیس کو یوز کی ہے ایسیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس طرح سے نہ کریں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو انیسیسری ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور جو اصل حق دار ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہوگی اچھے تو یہ مطلب یہاں پر جو جو کیسز ہوتے ہیں جیسے ایسیڈ اٹیک کے تو اس کے بعد جو خواتین جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو ان کے لیے بعد میں کوئی ایسا کچھ ہے کچھ کیا جاتا ہے کوئی ایسا کوئی داریں ہیں جو ان کو لک آفٹر کریں کیونکہ ہمارا معاشرہ بارحال بہت ہی سندل قسم کا معاشرہ ہے کہ جہاں پر محبتیں بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن کچھ چیزوں میں ہمارا معاشرہ ساتھ نہیں دیتا جیسے اس طرح کی جو وکٹم خواتین ہوتی ہیں تو معاشرہ accept نہیں کرتا کہیں پر بھی اگر وہ جاتی ہیں جوبز یا یہ دوسرے بھی تو لوگ ان کو دیکھ کے ایک عجیب طریقے کا ریاکٹ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا بتائیں کہ کچھ کام ہو رہا ہے ان کے لیے یا کیا ہوتا ہے پھر ان کے ساتھ اچھا دیکھیں اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو اگنور کیا جاتے ہیں اب تو انجیوز جو ہیں مطلب یہ تو گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں جو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں اگر کوئی خاتون ہے اس کی اوپر اسیٹ کا اس کا کوئی کیس ہو گیا ہے تو اس میں اس کو پروٹیکشن اس کو میڈیکل اس کا ہسپیٹلائز اس کو کر دیتے ہیں وہاں پہ اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ ملتا ہے پھر اگر کہیں اس کو شیلٹر چاہیے تو شیلٹر ہوم بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہاں پہ جا کے سکون سے رہ سکتی ہے اور اس کو جتنا بھی فیسلٹیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں شیلٹر ہوم گورنمنٹ کے بھی ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو انجیوز ہیں جو ان معاملات پر بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ لوگ بھی ایسے میں ان کیسوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور جہاں تک ہوتا ہے ان کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں ایسے اب یہ رہ گیا کہ وہ اگر کہیں کام کر رہی ہیں تو یہ ایک واقعی ایسی بات ہے کہ اگر دیکھیں ایک تو خود اس میں جو بھی اگر عورت ہے یا آدمی ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا ہو گیا ہے واقعہ کہ اس کا چہرہ جل گیا ہے یا ڈیمیج ہو گیا یا کچھ بھی ہے تو وہ ایک تو خود کمپلیکس میں ہوگا وہ ٹھیک ہے اگر اچھی شکل تھی تو وہ بگڑ گئی بات نہیں کر سکتے اس طرح اس کے بہت ایفیکٹ ہوتے ہیں جو ہے اگر ایسے ڈال دیا تو وہ صرف چہرہ جلنا ہی نہیں ہوتا یہ ایک جو اندرونی کیفیات ہے وہ ساری مر جاتی ہیں پرسنیلٹی اس کی کل ہو جاتی ہے کوئی ڈیپریشن میں چلا جاتا ہے کوئی بلکل اس کو یہ ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا تو ایسے میں اگر وہ کئی جاب بھی کر رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو ہم اچھا ریسپونس کریں بلکل لیکن کیونکہ ہیومن نیچر ہے ہر طرح کے لوگ ہیں کچھ اچھے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ فسادی ہیں تو وہ اپنی اپنی اس سے حرکت سے باز آتے ہیں ایسے میں جو اس ڈیپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے میں سمجھتی ہوں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں کے ایٹموسفیر کو انوائرمنٹ کو ایسا بنائے پلیزنٹ بنائے کہ اس طرح کے جو لوگ اگر وہاں کام کر رہے ہیں تو ان کو کچھ زیادہ فیل نہ ہو کہ وہ مینج کر سکیں ان معاملات میں اچھا یہ یہ جیسے ریپ کیسز ہوتے ہیں اب تو ریپ کیسز میں بچوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بچوں کو تو پتا نہیں ہوتا کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا ہے اگر ایک اڈلٹ کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے تو چلیں اس کی انویسٹیگیشن آسان ہوتی ہوگی لیکن اگر ایک بچے یا بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن آپ لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں وہ بچے کا کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے وہ چیزیں آپ ہینڈل کرتے ہیں کیونکہ اس کو تو پتا نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے اس کا ذہن تو اس چیز کے لئے تیار ہی نہیں ہوتا تو وہ اس انویسٹیگیشن میں آپ لوگوں کا کس طریقے سے آپ لوگ کاروائی کرتے ہیں اس کے اندر دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات ہے کہ بچہ اپنی فیلنگز کو بھی ایکسپریس نہیں کر سکتا کیونکہ اسے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اسے بس یہ پتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہے اور خاص طور پر جو بہت ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں لیکن انہیں بس یہ پتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا جن کو سمجھ ہوتی ہے ان کے اوپر فیزیکل اس کا بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ایموشنل بھی اثر پڑتا ہے بہت زیادہ ایسوں کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنے میں کچھ مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح صحیح بات نہیں بتا سکتے صحیح آئیڈنٹیفیکیشن نہیں کر سکتے صحیح لوکیشن پہ نہیں پہنچا سکتے اس قسم کے مسئلے مسائل آتے ہیں لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں ان سے مدد لیتے ہیں کچھ وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور ہے یہ بہت ہی زیادہ قابل مزمت بات ہے کہ جو چھوٹے بچوں کے اوپر یہ ظلم کی انتہائے کہ ان کا مسیوز کیا جائے ان کو ابیوز کیا جائے اور بڑی جو بچے ہیں ایڈلٹ ہیں ان کے ساتھ وہ یہ کہ چلیں بتا تو سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ایکٹ کس نے کیا کہاں لے گئے ان کی ویلنگ تھی نہیں تھی کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت چودہ پندرہ سال کی جو بچی ہے وہ اتنی آویئر فل ہو چکی ہے کہ وہ ٹھیک ہے اسے اس کا نقصان نہیں پتا لیکن اسے معلومات بہت ساری ہو چکی ہیں چاہے وہ فیلنگ اس کی ہے یا جو بھی ہے تو بہت سی باتیں تو جب ایسے کیسیز آتے ہیں تو وہ اس وقت صحیح بتاتی بھی نہیں ہیں بچیاں بہت سی ایسی ہیں جو صحیح بتا دیتی ہیں تو ساری بات ہوتی ہے انفرمیشن پر انویسٹیگیشن اس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے جب آپ کے پاس انفرمیشن بلکل صحیح ایکوریٹ پہنچے گی اور جتنی جلدی انفرمیشن ایکوریٹ پہنچے گی اتنی جلدی اس کی اوپر ایکشن ہو سکے گا اتنی جلدی ریکاوری ہو سکے گی ملزم گرفتار ہو سکیں گے لیکن اگر صحیح پتہ ہی نہیں چلے گا جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں اس کی کہ اکثر ہمارے پاس جو کیسیز آتے ہیں لڑکیوں کی کڈنیپنگ کے آتے ہیں ٹھیک ہے ہماری لڑکی میسنگ ہے یا کڈنیپ ہے کڈنیپنگ اور میسنگ میں بہت زیادہ فرق ہے میسنگ میں ہم کہیں گے ہو سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے چلی گئی ہو یا وہ فوری طور پر نہیں پہنچ پائی کسی وجہ سے کڈنیپ کے اندر تو آپ پورا باقاعدہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ کڈنیپ کا مطلب ہے کہ اسے زور زبردستی کوئی لے کے گئے ہے اس کی اپنی ویلنگ کے خلاف لے کے گئے ہیں تو وہ جو کیسیز ہیں اس میں اگر اچھا اور ایسے کیسیز میں پھر کیا ہوتا ہے پتہ بعد میں چلتا ہے کہ وہ تو اپنی مرضی سے گئی تھی کڈنیپنگ نہیں تھی جیسے ہم بہت سے پچھلے دنوں کیسیز ایسے ہوئے ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو کڈنیپنگ ہے بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو جی اپنی مرضی سے گئی تھی اپنی ویل سے گئی تھی اس نے جا کے شادی بھی کر لی نکاح بھی کر لیا اس کے ساتھ شوہر بھی مان لیا اس کو تو کڈنیپنگ نہیں تھی پیرنٹس کے لیے جو ہے انہیں یہ چاہیے کہ جو اس وقت اصل چیز ہوتی ہے وہ وہی پولیس کو بتائیں خاص طور پر جب وہ ریپورٹ کروانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ واقعی اس کی کڈنیپنگ دیکھیں ہو بھی سکتی ہے کہ وہ جس لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی تھی وہ کسی کڈنیپنگ گروپ کا میمبر ہو ٹھیک ہے اور جن کا کام یوں کہ لڑکیوں کو بحلاف حسلہ کے لے گئے ان کے ساتھ پھر ریپ کیا یہ کیا وہ کیا یا شادی کے نام پہ انہیں کچھ دن استعمال کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا لیکن پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے خاص طور پہ جو ماں ہوتی ہے بچیوں کی ان کو پتہ ہوتا ہے یا لڑکے کی ماں کو بھی کہ بھئی ان کے اندر کیا چل رہے کہاں پہ وہ شادی پسند کی کرنا چاہتے ہیں کہاں ان کی دوستی چل رہی ہے ماں کو نائنٹی پرسنٹ پتہ ہوتا ہے اس وقت ان کا کام ہے کہ وہ پولیس کو بلکل صحیح بات بتائیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پولیس کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور وہ جلدی پہنچ سکتے ہیں اس مقام تک یا اس پوائنٹ تک کہ جہاں سے انہوں نے انویسٹیگیشن شروع کرنی ہے تو جب لوگ اس کو جب حقیقت کو چھپا کے صرف اتنا کہا دیتے ہیں جی کڈنیپنگ ہے تو کڈنیپنگ میں پھر جو ہے وہ نہیں پتا چلتا ٹائم لگتا ہے سیئی اچھا یہ تو آپ نے بتایا کہ گڈنیپنگ کے کیسز میں بھی اچھا گڈنیپنگ کے کیسز جو ہوتے ہیں سپیشلی خواتین کا جو ہے اس میں ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے ریپ کا بھی اس میں چانسز ہوتا ہی ہوگا کہ وہ کیس بھی اس میں ٹائچ ہوتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جن جن اڈلٹ کی پہلے میں نے آپ سے بچوں کی بات کی اچھا اڈلٹ میں بہت سارے یہ ایک طریقے سے میں یہ بھی کہوں گی کہ آج بھی جبکہ ہمارا معاشرہ اتنا زیادہ میڈیا پہ کھل کے بات ہوتی ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز بہت کلیر ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ تھانوں تک نہیں جاتی ہیں صرف اس لیے کہ بدنامی ہو جائے گی اور بات آگے بڑھے گی تو کورٹ میں بات جائے گی تو ترہ ترہ کہ بدنامی ہوگی خاندان یہ وہ یہ والی چیزیں بھی ابھی بہت ہیں اور یہ اچھی اچھی فیملیز میں میں دیکھتی ہوں یہ ریموٹ ایریاز کی تو میں بات ہی نہیں کریے تو ان کے لیے آپ کیا کہتی ہیں کہ اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہوں تو کیا بلکل فیر فری ہو کے پولس سے کانٹیک کرنا چاہیے یا ان کے مائنڈ سیٹ ہے کہ پولس کے پاس گئے تو اور مزید اس چیز میں ان کی بدنامی ہو سکتی ہے یہ ایک خوف بھی ہے اس حوالے سے تھوڑی سے وضاحت کی جوے دیکھیں اس کے اندر یہ واقعی ایک سینزٹیو مسئلہ ہے کہ ایک تو کسی لڑکی کا اگر ریپ ہو گیا چاہے وہ ان میرڈ ہے یا میرڈ ہے ریپ اس کو کہا جائے گا جو اس کی ویلنگ کے خلاف ہوگا کہ وہ مرضی نہیں تھی اس کی اور زبردستی اس کو کیا اس کو ہم ریپ کہیں گے ٹھیک ہے تو اس میں ایک تو ویسے ہی اس کا لاؤس ہو گیا یہ فیزیکل اور منٹل دونوں لاؤس ہیں اس کے وہ بہت اپنی ایج سے پیچھے چلی جاتی ہے افسوس میں چلی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو کیا گیا بجائے ہم اس کو ریکور کریں اس کی فیلنگز کو اس کو حوصلہ دیں کہ ٹھیک ہے جی ہاں الٹا معاشرہ کیا کر رہا ہے اسی کو گلٹی کر رہا ہے کہ ایک تو اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی اس کے ساتھ غلط کام ہو گیا اوپر سے وہی ڈری رہے کہ میں عدالت میں جاؤں گی تو مجھے اتنا کرٹیسائز کیا جائے گا محلے والے کریں گے رشتہ دار کریں گے آئندہ رشتہ نہیں ہوگا اس کا تو بھئی ایسا کیوں ہے دیکھیں یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ضروری تو نہیں کہ وہ لڑکی بری تھی جس کے ساتھ ریپ ہو گیا اور ہو سکتا ہے اس نے کسی کو لفٹ نہ کرائی ہو لڑکا کوئی پیچھے پڑ گیا اس نے نہیں لفٹ کرائی اس لڑکے نے اپنی جو ہے اس طرح سے دشمنی نکالی اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے لیکن اس میں ہمیں لڑکی کو یا اس عورت کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے منٹلی بھی اور فیزیکلی بھی ہمیں اس کی حمد بدانی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے غلط ہوا ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں جس نے دیکھیں زینب بیلرڈ کیس میں سب سے بڑی جو چیز تھی اس کے پیرنٹس کی وہ تھی ہمت تھی اگر اس کے پیرنٹس بھی رود ہو کے اور اس معاملے کو چھپا لیتے تو آج یہ اتنی پروگریس نہ ہوتی کہ زینب بیلرڈ ویب بھی بن گئی اس کے اوپر ایک پوری جو پولیس ہے وہ بھی حرکت میں آ گئی انجیوز بھی حرکت میں آ گئی اسی طرح لڑکی ہیں اگر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اس کو حمد کرنی چاہیے اور اگر وہ ان لوگوں کو پہچانتی ہے تو ان لوگوں پورا بھرپور اپنا کام کریں اور جو کمیونٹی ہے اس کی سب سے بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بچی کی سر پہ ہاتھ رکھیں اس کی سر سے چادر نہیں کھینچیں مزید اس کو بدنام نہ کریں اس کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں اس کو ڈسکریج نہ کریں یہ ان کی ذمہ داری ہے اس کے پیرنٹ سے ہٹ کے اور اس بچی کو بھی چاہیے ڈٹ کے کھڑی ہو میں مانتی ہوں یہ سب سے مشکل کام ہے وہ نہیں کر سکے گی لیکن اگر جب وہ حمد ٹھان لے گی ہماری انجیوز اس معاملے میں بہت اچھی ہیں بڑا اچھا رول پلے کرتی ہیں حمد بھی بندھاتی ہیں اس کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی بعض عورتیں ایسا بھی کہتی ہیں کسی کو تکلیف دینے کے لیے بدنام کرنے کے لیے تنگ کرنے کے لیے بھی وہ جھوٹے ریپ کیسز بتاتی ہیں تو اس میں ان کو کامیابی تو نہیں ہوتی لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتی ہیں بلکل ناظرین دونوں رخ پہ ہم بات کرتے ہیں کہ صرف خواتین ہی وکٹمائز نہیں ہوتی سمہاو کبھی مرد بھی بکٹمائز بن جاتا ہے اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد مزید باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں stay with us welcome back ناظرین اور بریک سے ہم واپس آگے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی لبنا توانا صاحبہ اور ان سے ہم وزید باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اچھا لبنا مجھے ذرا آپ بتائیں یہ ایک اور ایک بڑا آج کل مسئلہ ہے جیسے جیسے زیادہ سی باتیں سوشل میڈیا ترقی کرتا جا رہا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا جا رہا ہے تو ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ ہے سائبر کرائم ایک تو کرائم ہوتا ہے اس میں ہے سائبر کرائم تو سائبر کرائم میں جو سب سے زیادہ جو ہائلائٹڈ مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو ہے جی نادیا بالکل یہ آج کل کا مین ایشو چل رہا ہے سائبر سائبر کرائم سے مراد یہ ہے کہ جو کرائم تھرہ کسی الیکٹرونک ڈیوائس کیا جائے جسے موبائل ہے فیس بک ہے انسٹراغرام ہے اس طرح سے جو بھی کرائم کیے جا رہے ہیں وہ سائبر کرائم میں آ جاتے ہیں اور اس کے لئے خاص طور پر ایف آئی اے میں سائبر کرائم سرکل بنائے گئے ہیں جن کو بہت سہولیات بھی دی گئی ہیں ان کا اسٹاف بھی نیا اپائنٹ کیا گیا ہے اور جن کا کام ہی یہ ٹیکنیکل لڑکے اس کے اندر انہوں نے اپائنٹ کی ہیں فیمیل آفیسرز بھی ہیں ان کے پاس اور سائبر کرائم جو ہے اب اس کے اندر سب سے زیادہ جو مین ایشو ہیں دوسرے کرائم کے علاوہ وہ میل اور فیمیل کے حراسمنٹ ان سے مطالق ہیں بلیک میلنگ سے مطالق ہیں ہوتا کیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی دوستی ہو گئی اب دوستی کو نہ لفظ برا لگتا ہے اور نہ یہ رشتہ برا لگتا ہے کھلے عام آپس میں ایک دوسرے کو بولتے ہیں یہ میرا دوست ہے یہ میری دوست ہے ٹھیک ہے جب وہ دوستی ہو جاتی ہے تو اب نئے سینریو میں وہ دوستی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ فیزیکل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ عمر چاہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے چاہے آپس کے کلیگ ہیں یا یونیورسٹری فیلو ہیں کالج فیلو ہیں یا کزنز ہیں آپس میں یا ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اب وہ ساری تمیز ختم ہو گئی ہے مطلب یہ کٹیگریز آ گئی اس میں کہ کسی بھی جگہ پہ اگر ان کی دوستی ہو گئی ہے اور دوستی اتنی بڑھ گئی کہ وہ اس کو آپس میں فیزیکل ہو گئے اب اچھا نیو جنریشن جو ہے وہ فیزیکل ہونے کو برا بھی نہیں سمجھ رہی بہت سارے ایسے کیسز جس وقت میں سائیبر کرائم میں کام کر رہی تھی دوہزار سترہ میں تو جب ہم ان سے کہتے تھے کہ بھئی یہ آپ نے ایک تو کام غلط کی ہے اب آپ اچھا فیزیکل ہونے کے بعد کیا نقصان ہوتا ہے اگر تو دونوں کی شادی ہو گئی تو چلو جی بات ختم لیکن اگر شادی نہیں ہو سکی کسی وجہ سے تو وہ ایک دوسرے کو پھر بلیک میل کرتے ہیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ ایک دوسرے کی فیک آئی ڈی بنائیں گے فیک آئی ڈی بنانے کے بعد وہ اس کو فیس بک پہ یا انسٹرگرام پہ یا واتسپ پہ اپلوڈ کر دیں گے اس کی ویڈیو بنا لیں گے یا نیوڈ پکچرز بنا لیں گے جب وہ کر دیں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے انسٹرگیشن میں کہ جی کمپلین آ جاتی ہے آپ اس کو سالف کریں دیکھیں فلا بند ہے مجھے بلیک میل کر رہے جب پہنچتے ہیں تو آپس میں ان کا کلوز ریلیشن نکلتا ہے اور عموما جو ہے وہ ایڈٹ کی ہوئی کم ویڈیوز ہوتی ہیں جینین ان کی زیادہ ہوتی ہیں جو لڑکی نے خود اپنی ویڈیو بنا کے بھیجی ہوتی ہے لڑکے کو اپنی مردی سے صحیح یا میرا نہیں ہے تو کسی کا بھی نہیں ہے وہ اس چکر میں جو ہے ایک دوسرے کی وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کو بدنام کرنے کے لیے نیچہ دکھانے کے لیے جب یہ آ جاتی ہیں ہمارے پاس تو پھر ہم پوچھتے ہیں اور اکثر جب ہم نے کافی لوگوں سے لڑکیوں سے بھی یہ پوچھا تو ہمیں یہ جواب ملا کہ جی یہ تو ہمارا پرسنل میٹر ہے ایون ایک کیس میں لڑکی کی ماں نے بھی کہا تو کیا ہوا اگر فیزیکل ہو گئے دونوں تو یہ تو ہمارا پرسنل میٹر ہے ان کا پرسنل میٹر ہے تو میں نے اس پہ ان کو یہ کہا کہ دیکھیں آپ پاکستان میں ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ابھی اتنی آزادی نہیں ہے کہ جو تینیجرز ہیں یا جو کالیج لیول پہ ہیں وہ فیزیکل ہو کے یہ کہیں کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے اور یہ کوئی یورپ نہیں ہے ٹھیک ہے امریکہ نہیں ہے انگلنڈ نہیں ہے جو آپ اس طرح سے کہہ رہی ہیں ہمارے ہاں ابھی بھی جو لیمٹیشن ہیں وہ اسی طرح ہیں قانون کے مطابق تو میں لوگوں کی منٹیلیٹی بتا رہی ہوں کہ جن کے ذہن ہی اگر یہ ہو جائیں تو وہ اس کو کرائم سمجھتے نہیں ہیں صرف کرائم اس وقت سمجھتے ہیں جب ان کی جو خواہشات ہیں وہ پوری نہ ہو اور اس میں بلیک میلنگ آگئی یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دوسری کو بلیک میل کرتے ہیں اور حراسمنٹ جو ہے وہ یہی ہو گئی کہ وہ اس کو فون کرنا اور بتانا کہ اب میری مرضی کا کام کرو تو میں ٹھیک ہے ورنہ یہ جو پکچرز ہیں یہ اپلوڈ کر دوں اور لڑکیوں کا میں کیا کہوں کہ بیوقوفی ہی ہے بیوقوفی لفظ استعمال کروں گی کہ جو اپنا مستقبل نہیں دیکھ رہی اور صرف تھوڑے سے وقتی تھوڑی انجوائیمنٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ اپنے آپ کو ان لڑکوں کے حوالے کر دیتی ہیں راضی خوشی اور وہی ہوتا ہے کہ جب لڑکے کا دل بھر جاتا ہے تو وہ یا تو اسے کہتا ہے بلیک میل کرتا ہے کہ اب میرے ساتھ میرے دوستوں کو بھی خوش کرو تو ٹھیک ہے ورنہ یہ تمہاری ویڈیو وائرل کر دوں گا اب ویڈیو تو اس نے اس وقت بنا لی ہوئی ہوتی ہے جب وہ لڑکی کے ساتھ فیزیکل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت لڑکی کو بھی نہیں اکل آ رہی ہوتی تو یہ جو ہے اس میں تو خود ان کا لڑکیوں کا اپنا قصور ہے کہ وہ اس طرح کریں اچھا جو پیرنٹس ہیں ان کا کیا کام ہے اس سلسلے میں کہ کم سے کم اب ٹھیک ہے ہم اس چیز کو آوائیڈ نہیں کر سکتے کہ اب موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا فیس بک کا نہیں کرنا یا الیکٹرونک ڈیوائسز کا استعمال نہیں کرنا ضرورت بن گئی ہے یہ چیز لیکن ہم ان کا چیک انڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں وہ کیس طرح ہے کہ اگر آپ کا بچہ اگر اکیلے کمرے میں بیٹھا ہے تو بینگے پیرنٹس آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ جائیں آپ کبھی اس کا موبائل چیک کر لیں اسے بولیں بھی اس کو لاک کر کے نہیں رکھنا ہے کوئی پاسورڈ نہیں لگانے ہیں مجھے ایکسز دو اپنے موبائل تک اپنے کمپیوٹر تک آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے کس وقت دیکھ رہا ہے اس کے فرنڈز کیسے ہیں اکیلے کمرے میں وہ کیا کرتے ہیں یہ سب ذمہ داری پیرنٹس کی ہے جو پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن چلیں آپ گھر میں تو کنٹرول کر سکتے ہیں گھر سے باہر اگر نہیں ہیں آپ کو کوئی کیمرے نہیں لگائے آپ نے بچے پر یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے اسی طرح اسکول اور کالیجز میں جو ٹیچرز ہیں یا پروفیسرز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے بچوں کو دیکھیں کہ جو غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے کون بچہ کس نیچر پہ چل رہا ہے کس مائنڈ پہ چل رہا ہے تو اس کے دوستوں سے پتہ چل جاتا ہے اس کی ایکٹیوٹیز سے پتہ چل جاتا ہے اسی طرح جو محلے والے ہیں ان کے بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ جو ان کے آس پڑوس میں جو بچے رہ رہے ہیں ان کے ایکٹیوٹیز کیا ہیں کیا گیم کھیلتے ہیں ان سے کون ملنے آرہا ہے محلے کے لوگوں سے علاوہ باہر سے کون کون آرہا ہے ملنے تو یہ ساری جو ذمہ داریاں جب سب لوگ مل کے پوری کریں گے تو اس چیز میں کم ہی آئے گی آپ نے بلکل صحیح بات کہی کہ لڑکیوں کو خیال کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں جو اس طرح کی کیسز ہوتے ہیں تو اس میں اگر ہوتی ہے انہوں سے وکٹمائز ضرور ہوتی ہے لیکن انہوں سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا بھی کہیں نا کہیں ساری چیزوں میں اس کا ساتھ دیا ہوا ہوتا ہے اچھا جب یہ کیسز آگئے ہیں تو سولف کرنے کا کہ اب کوئی لڑکی ہے جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی کچھ بھی ہوا بعض افعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے جیسے ہیڈن کیمراز وغیرہ لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور پھر بعد میں اگر کوئی اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں کوئی الہدگی والے تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں یا لڑکا اس کو ویسے ہی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح کی جو کیسز ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کیا سزائیں دی جاتی ہیں کس طرح سے یہ معاملات ہنڈل ہوتا ہے دیکھیں ہمارا پروسیجر جو ایف آئی اے کا ہے اس کے سائبر کرائم کا اس کے اندر یہی ہے طریقہ کہ جب کمپلین آ جاتی ہے چاہے لڑکی کی طرف سے ہے لڑکے کی طرف سے جس کی طرف سے بھی آئے تو اس کے اوپر پھر ہم ان کو بلاتے ہیں اور جس نے کمپلین کی ہوئی ہوتی ہے چاہے وہ آن لائن کمپلین ہو چاہے وہ ریٹن میں فیزیکلی آ کے انہوں نے جمع کر آئی ہو اس کمپلین کے اوپر پھر کمپلیننٹ کو بلایا جاتا ہے اس سے ویریفائی کیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ہی کمپلین کیا ہے ایسا تو نہیں آپ کی جگہ کسی اور نے کر دی ہے وہ پروسیس کمپلیٹ کر کے ہم اپنی ایک ویریفیکیشن ریپورٹ بناتے ہیں جس کی اوپر انکوائری کی پرمیشن لیتے ہیں جب انکوائری کی پرمیشن مل جاتی ہے تو اس کے بعد ہم فردر آگے پروسیس کرتے ہیں جو کنسرنڈ ادارے ہوتے ہیں ان سے ہم ڈیٹا منگواتے ہیں فیس بک کا یا یہ جو یوٹیوب کا ان کے لیے پھر ہمیں لیٹر لکھنا پڑتا ہے کوٹ کی اجازت سے کوٹ میں ہم وہ کمپلین جمع کرواتے ہیں اس کے ساتھ اپنی اپلیکیشن لگاتے ہیں کہ جی ہمیں ایکسیس دیا جائے کوٹ ہمیں اس کے لیے آرڈر کر دیتی ہے اس آرڈر کی ایک کوپی ہم پھر فیس بک کے لیے ہم نیو یورک بھیجتے ہیں اچھا ایمیل ہی جاتی ہیں وہاں سے پھر وہ ہمیں دیتے ہیں کہ یہ فیس بک کون یوز کر رہا تھا کس کی آئی ڈی پر بنی ہے وہ جب ہمیں وہ انفرمیشن دے دیتے ہیں اس انفرمیشن کے بعد جو ہمارا یہاں کا ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے سائبر کرائم کا وہ ان کا آئی پی ایس ایڈریس ڈھونتا ہے آئی پی ایس ایڈریس ان سے آپریٹ ہو رہا ہے یا وہ کمپیوٹر سے ہو رہا ہے جس ڈیوائس سے بھی ہو رہا ہے اس کی جب لوکیشن آ جاتی ہے تو پھر ہم وہاں جا کر چھاپا مارتے ہیں اور جو بھی اس کو اس پریمیسز کے جو بھی اونر ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں اب اگر ایک گھر کے اندر تین چار لوگ ایک ہی نیٹ کو یوز کر رہے ہیں تو اس میں اب آپ کو پتہ لگانا ہے پھر گھر والے ہمیں بتائیں گے کچھتے ہیں اس کو پھر ہم اپنے آفیس میں لے آتے ہیں آریسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ساری چیزیں بتاتے ہیں اور کہ یہ جی آپ کے موبائل سے یا آپ کے کمپیوٹر سے یہ چیز جو ہے فلان کو ہیراسمنٹ کیا جا رہا ہے یا بلیک میل کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جب اسٹیبلش ہو جاتی ہے وہ چیز کیونکہ اسٹیبلش تو ہو گئی نا کہ وہ بندہ ہم نے گرفتار کر لیا پھر اس کے بعد ہم کورٹ میں کیس جو ہے اپنا وہ جمع کرا دیتے ہیں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر جو پیرنٹس ہوتے ہیں اس کے وکٹم کے وہ پھر ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہم کورٹ میں نہیں لے جانا چاہتے ہیں اس کو ادھر ہی کوئی سالف کر دیں تو اگر تو وہ اگر دونوں وہ راضی ہو جاتے ہیں وکٹم کہ ٹھیک ہے جی ہم انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں اور ہم آگے نہیں بڑھاتے تو اس حساب سے کاروائی کر دیتے ہیں اس کو باؤن ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ آئندہ تم نے یہ حرکت نہیں کرنی ورنہ تم جیل جاؤ گے لیکن اگر ایسا میٹیریل آویلیبل ہے کہ جیسے اس میں اس نے حراسمنٹ اس حد تک کر دی کہ جو وکٹم ہے اس نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا یا کوئی اس کی نورڈ پکچرز تھی اس سے سوسائٹی میں اس کی بہت بدنامی ہوئی اس کو آگے بہت چل کے نقصان ہے نورڈ پکچرز کی اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں ریلیکسیشن سیدھی سیدھی اس کی آٹھ سے دس سال سزا ہے اس کی زمانت بھی نہیں ہے چھیک ہے کوڈ زمانت نہیں لیتی اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے اس عورت کی جو ہے عزت کو خراب کی ہے تو اس میں سخت یہ ڈیسیزن ہے اور عمل ہوتا ہے اور بہت کیسیز جو ہیں وہ ریجسٹرڈ بھی ہوں اچھے یہ ڈیورس کے معاملات کے اوپر پر پوچھوں گی کہ جیسے ڈیورس ہو جاتی ہے ہمارے ہاں خواتین کے بس یہ ہے کہ جب ڈیورس ہوتی ہے تو اس کے بعد خواتین کو بڑی پرابلم ہوتی ہے مطلب یہاں کا قانون ان کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کرتا ہے کہ جیسے اگر ایک خاتون ہے ان کی ڈیورس ہو گئی ہے ان کا بچہ بھی ہے تو جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جو ہزمنٹ ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ ان کا نا نقفہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہ کوٹ کے چیریوں کے چکر لگا رہی ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی ان کے معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں اس میں دیکھیں سب سے اچھا تو ہوتا ہے کہ کوٹ نے جب آرڈر کر دیا تو اس کی اوپر ایمپلیمنٹ کرنی چاہیے انہیں ماننا چاہیے کوٹ نے جو بھی ڈیسائیڈ کر دیا عورت کے حق میں بچہ عورت کی کسٹڈی میں جائے گا ماں کے پاس جائے گا جو اس کا حق مہر ہے وہ اس کو دینا ہے جو اس کا جہیز کا سامان ہے وہ بھی اسے واپس کرنا ہے لیکن لوگوں کے دل ہوتے ہیں چھوٹے سسرالیوں کے وہ ان کا جہیز لیتے وقت تو بڑے خوش ہو کہ وہ لے رہے ہوتے ہیں اور اگر واپس کرنا پڑے تو ان کا دم نکل رہا ہوتا ہے پھر ایسے میں وہ بعض دفعہ اس کا سامان جو ہے بچی کا وہ بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں زیور رکھ لیں گے اپنے پاس زیور نہیں دیں گے اس کو پہننے کے لیے بھی نہیں منتیں کرنی پڑیں گی اسے اور بچے کو چھین لیں گے اس کو صرف تھریڈ کرنے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے تو ہمارا کام ہی ہے اس کی اوپر امپلیمنٹ کروانا اگر ہمارے پاس جب کمپلین آجے گی کوٹ کے آرڈر کی کاپی ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہیں فوری جا کے اس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں بچہ اگر ماں کو دینا ہے تو دیں گے اس کا سامان جو ہے وہ ان سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری پولیس فورس کھڑی ہے آپ جا کے اپنا سامان اٹھا لیں لیکن کوٹ کا آرڈر ہو تب ہم ایسا کریں گے یہ تو بات آپ نے وہ کر دی کہ سامان لیکن اکثر خواتین کئی ہوتا ہے ڈیوورس ہو گئی سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہو گئے لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ بچے کا خرچہ یا اس طرح کی جو معاملات ہوتا تو اس میں اکثر جو ہوتا ہے کہ اگر بچہ خاتون کے پاس ہے تو پھر وہ جانے ان کا معاملہ جانے وہ پھر کوٹ کے چیری کے چکر لگاتی رہتی ہیں معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں اور جو ہے ان کو دوسری پارٹی یعنی جو والد کی طرف سے اس بچے کا جو خرچہ پانی ہے وہ بھی نہیں ملتا ہے تو عورت کے اوپر بہت بڑن آ جاتا ہے تو اس حوالے سے کوئی قانون یا کوئی اس طرح کی پالیسیز وغیرہ ہیں دیکھیں قانون تو آلریڈی ہے نا کہ کوٹ نے قانون کے مطابق تو کوٹ نے آرڈر کیا ہے اچھا ٹھیک ہے کہ وہ اس کو جو ہے اس کی ڈاؤری بھی دے گا اسے مینٹیننس بھی دے گا بچے کی بھئی بچہ اسی نے پیدا کیا ہے نا عورت اپنے پاس سے پہلے سے تو لائی نہیں تھی تو جب وہ اس کا باپ ہے اور اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں سختی سے ہے کہ آدمی جو ہے اس کے ذمہ ہیں لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی یہ چیزیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی بھی کرتے ہیں کہ چلو اسی بہانے یہ واپس آج ہے طلاق کے بعد تو واپس آئی گی نہیں لیکن وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ نہیں کریں گے اس کو بے عزت کرتے رہیں گے اس کو تنگ کرتے رہیں گے اب اچھا عورت بیچاری جو ہے وہ اگر دوسری شادی کر لے تو بھی اس کو مشکل ہے کہ پھر ہو سکتا ہے اسے اپنے پہلے بچے سے ہاتھ دھونا پڑے کیونکہ بچہ ستیلے ماں یا ستیلی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ نہیں رہے گا تو بیسیکلی یہ لوگوں کی ہڈ دھرمی ہے کہ اگر وہ کوٹ کے آرڈر کے باوجود اس کی نہیں پورا کرتے کمپلائنس نہیں کرتے پولیس کے پاس اگر کمپلین آ جاتی ہے تو ہم کمپلائنس کرا دیتے ہیں لیکن اتنا بڑا شہر ہے اگر ہم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اس میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں جیسی علاقے کا کانسلر ہے اس کو بیچ میں انوالو کر لیا جائے یا جو فیملی کے بڑے ہیں بزرگ جن کے ہوتے ہیں ان کو بیچ میں انوالو کر لیا جائے کہ وہ اس کو کنونس کریں کہ دیکھو ایک آرڈر ہو گیا اور تم اس کے اوپر یہ کرو اور جو لڑکا ہے آدمی ہے اس کی ذمہ داری ہے اگر اس کی گھر والے اچھے پوزیٹیو مائنڈ ہیں تو ان کا کام ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ بچہ تو تمہارا ہی ہے ٹھیک ہے اب اگر کوٹ نے ادھر آرڈر کر دیا لیکن ذمہ داری تو تمہاری ہے تو یہ اب کمیونٹی جو ہے اس میں ہیلپ فول ہو سکتی ہے مطلب کانون میں کانون موجود ہے کانون تو ہے لیکن ایمپلیمنٹ کے لیے ڈنڈا بھی ہونا چاہیے اس چیز کے لیے ڈنڈے کی کمی ہے اس میں کیا خیال ہے دیکھیں جہاں ڈنڈا کی ضرورت ہوتی ہے وہاں تو چل جاتا ہے لیکن یہ کہ کتنی دفعہ ہم تک جب بات آ جاتی ہے ہم تو امپلیمنٹ کروا دیتے ہیں اور بڑی کامیاب ہی ہوئی ہے بعض دفعہ ہم نے ایسے بھی دو دو دن کے بچے کو جو ہے آدمیوں نے چھین لیے اور اپنی بیویوں سے اور جیسے ہی ہمیں اطلاع ملی ہے ہم نے فوراں جا کے اس کے اوپر جو ہے وہ بچہ بھی دلوائے اور اس کی مینٹیننس بھی دلوائی ہے اور اس سلسل میں ہمارے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ بہت سیریس لیتے ہیں ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جیسی آپ کے پاس کمپلین آئے آپ اسی وقت اس کا جو ہے نا اس کو سالف کریں تاکہ کسی کو کمپلیننٹ کو انتظار نہ کرنا پڑے بڑی اچھی بات کیا اچھا لمنہ اب زیرا سمجھے آپ تھوڑا سا ہماری عوام کو میسج دیں اور خاص کر کے ان خواتین کو میسج دیں جو آنا چاہتی ہیں پولس میں کیونکہ ابھی بھی فوج میں تو ہے رجحان اب بہت ہو گیا ہے خواتین جا رہی ہیں فوج میں بھرتی ہو رہی ہے لیکن پولس دیپارٹمنٹ میں ابھی بھی خواتین تھوڑا سا سوچ و فکر میں پڑ جاتی ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے ذرا سا میسج دیجئے ہمارے پروگرام کے توسط سے کہ جو ہے کیا آنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے خواتین کو ذرا آپ ایک میسج دیں میرا میسج یہی ہے کہ میں تو چاہوں گی کہ اچھی خواتین آئیں اس میں لڑکیاں آئیں اب تو لڑکیاں ایڈیوکیٹڈ ہیں بہت اچھی ویل آویئر ہیں کافی چیزوں سے اور ان کو ضرور آنا چاہیے لیکن جب وہ پولس میں آئیں تو ان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے کچھ بھلائی کے کام کرنے ہیں صرف دیکھیں تنخواہ تو ہمیں مل جاتی ہے ہمارے کام کی جو ہم جتنا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو اس کی ہمیں تنخواہ بھی ملتی ہے ہمیں عزت بھی ملتی ہے لیکن اصل میں ہمیں وہ لوگوں کی دعائیں بھی چاہیے جن کے اگر مسئلے مسائل ہیں جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے تو ہم ان کی مدد کریں ایسا نہیں ہے کہ پولیس مدد نہیں کرتی پولیس کے پاس ڈائریکٹ آتھارٹیز ہیں وکٹمز کی مدد کرنے کی کسی بھی معاملے کو سمجھنے کی لیکن جب تک آپ کی ویلنگ نہیں ہوگی جب تک آپ ڈیووٹڈ نہیں ہوں گے اپنے ڈیپارٹمنٹ سے جب تک آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا اور لوگوں کی لیے انسانیت نہیں ہوگی تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ بہت اچھی بات ہے میں آپ کو اپنا جیسے بتاؤں کہ میں نے اپنی پولیسنگ کو ہمیشہ جو ہے بہت پوزیٹیو لیے میں نے ہر کام کو ایک ذمہ داری سمجھ کے کی ہے ایون یہ کہ جیسے میں ایف آئیے میں تھی اور ایک چھوٹا بچہ آٹھ مہینے کا سعودی عرب سے ایک عورت اغوا کر کے لائی تھی اب آٹھ مہینے کا بچہ تو کچھ نہیں بتا سکتا اور ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جو میرے ساتھ میرے گروپ انچارج تھے بڑے ایکٹیو انہوں نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اس بچے کو ہم نے کوٹ میں پیش کیا اور اس کے اتنے رشتدار وہاں پہ جالی رشتدار جمع تھے میں نے اس کا کوٹ سے آرڈر کروایا اس کی کسٹڈی لی اس کو ایک مہینے اپنے گھر پر رکھا بلکل اپنے بچوں کی طرح اور ایک مہینے میں ہم نے اس کے باپ کی تلاش کی پیرنٹس کی پھر جب اس کا والد سعودی عرب سے آیا ہم نے اس کو بچہ ہینڈ آور کیا اس طرح سے اور ہم نے اور بہت آپ کے پاس کام ہے جو آپ چلتے چلتے کر سکتے ہیں جو فی سبیل اللہ کر سکتے ہیں صرف نیکی کی نیت سے کر سکتے ہیں تو ضرور آئیں یہ تو یہ تو پبلک کا فائدہ ہے لیکن آپ کا اپنا کتنا فائدہ ہے جب آپ کو بہت اچھا کام کرتے ہیں آپ کو جو دعائیں ملتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں اور آپ میں confidence آتا ہے میں پہلے شاید رات کو کبھی اکیلے نہیں نکل سکتی تھی لیکن مجھے ڈر نہیں لگتا میں رات کو اکیلے بھی ٹریول کر سکتی ہوں گاڑی چلا سکتی ہوں کسی کے ساتھ بات کر سکتی ہوں تو یہ ہمت مجھے کہاں سے آئی یہ مجھے پولیس سے آئی پولیس کی جوب سے آئی پولیس ٹریننگ سے آئی ایک جو پبلک کے لیے ایک میسج یہ دینا چاہوں گی کہ دیکھیں پولیس والے بھی انسان ہیں ایک تو آپ جب ہمیں کال کریں آپ ہمیں پولیس آفیسر کہہ کر کال کریں چاہے وہ ہمارا constable ہو چاہے وہ ہمارا کوئی سینئر آفیسر ہو ہم سب پولیس آفیسرز ہیں ہم عورت اور آدمی اس میں نہیں کام کرتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آگے معاملہ کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں پلس یہ ہے کہ ہمیں بھی رسپیکٹ چاہیے لوگ ہم سے کام لیتے ہیں ہم سے مدد بھی لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمیں برا بھی اتنے ہی کہتے ہیں ہر پولیس والا برا نہیں ہے ہر پولیس والی بری نہیں ہے پولیس والوں کے اتنے نیک کام ہیں کہ اگر ہم ان کو بتانا شروع کر دیں تو لوگ حیران ہوں کہ پولیس یہ بھی کر سکتی ہے پولیس اتنے اچھے کام بھی کر سکتے ہیں کیونکہ لوگوں نے زیادہ تر پولیس کا جو بیڈ ایمیج ہے وہ دیکھا ہوئے اس کی اچھائیاں نہیں دیکھیں جب کوئی لڑکی آغوا ہو جائے یا گوم ہو جائے تو بعض پولیس والے ایسے ہیں جو اپنی بیٹی سے بڑھ کر اس کی پروٹیکشن کر رہے ہوتے ہیں بعض ہمارے پاس وکٹم آتے ہیں یا ایکیوز ہوتے ہیں ہم انہیں اپنی جیب سے کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں ہم ان کے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت اچھا سا ہم بہت مدد کرتے ہیں لوگوں کی لیکن لوگ ہماری وہ ریسپیکٹ نہیں کرتے جو ڈیو ہے جو انہیں کرنی چاہیے ملکل بہت پیاری بات کی نازوین ہماری گیس نے کہ واقعی لڑکیوں کو آنا چاہیے اور آج ہمیشہ سے ہی خواتین کو امپاور کرنے کی چلتی ہے اور آج کے دور میں جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ امپاور ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ اب خواتین بہت چینج ہو گئی ہیں اب انہیں رات میں اکیلے نکلتے ہوئے ڈر نہیں لگتا اور چونکہ اس فیلڈ میں بہت ضرورت ہے ہم پولس کو ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ایمیج ہے جو صدیوں سے ہمارا ایمیج چلا آرہا ہے لیکن اب پولس بہت چینج ہو گئی ہے بہت کام ہو رہے ہیں ہر لیول پہ کام ہو رہے ہیں تو ہمیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس کے ایمیج کو چینج کریں اور جو ان کی کارکردگی ہے اس کو سراہیں تو ناظرین سب سے تو میں اس سے اپنے پرگرام کا اختتام کروں گی اور جو میری آج کی گیس تھی ڈی ایس پی لبنہ تیوانہ صاحبہ ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پرگرام گلی ٹائم نکالا اسی کے ساتھ اپنی حسن آدیا انوار کو پرگرام امید پاکستان سے اجازت دیجئے اللہ حافظ